طفوں میں تلاش کر تو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں کوئی گرفتاریوں سے کوئی خوفزدہ ہو گئے ہیں رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لاسکتے اور اسی لیے یہ ساری کاروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں چاہے انہوں نے کسی کو اریسٹ کرنا ہو چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہو یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پیدا چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو اختار کر لیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخواہ ہے جس دکھ اور قرب سے گزر رہا ہے اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخواہ کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا جائے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا تھوٹ پروسس ہے یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے اور کون اقل مند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جو چھ مہینے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ ساڑھے تین سال کے قریب وقت گزرا ہم نے دہشت گردی کے اوپر بہت ہی احسن طریقے سے قابو پایا پاکستان میں ایک دھماکہ نہیں ہوا قابل زکر جس کے اوپر جس سے کوئی اس ریجن ہل گئی ہو اور میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کونسیکونسز سے گزرنا بڑے گا وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی لیکن ہم نے عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا تین لاکھ سے زیادہ جو ویسٹنرز ہیں مغرب کے لوگ تھے جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں برطانیہ کے لوگ شامل ہیں نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی خود میری وزارت نے انفرمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی میری وزارت نے نیو یورک ٹائمز وول سٹری جنرل روائٹرز بی بی سی ان تمام کے جو جنرلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا اس قسم کے ہمارے ریلیشنشپ تھے افغان طالبان کے ساتھ اور ہم نے جب حکومت کو اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا دیکھیں یہ فیصلے مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا انسٹیٹوشن کے فیصلے تھے پاکستان کے اداروں کے پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف کوئی جنرل زیادہ الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے اسکیورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں سارے ادارے شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کو اس طرح سے نہ مسئلہ کیا ہاں آیا ہے مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کوئی عزت کرتے ہیں پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں تو وہ عمران خان ہے اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے یہی مسئلہ یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہوتا ہے سٹریٹیجی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے مم مار دینا ہے عورتوں کو بچوں کو اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے چھ مہینے سے ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی طریقہ انصاف کی جو حکومت کی جو پولیسی تھی وزا وزا افغانستان آپ نے تباہ کر دیئے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے سترہ سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا شاباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشنشپ آپ کے آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ نہیں ہوں گے کیونکہ سمپل بات ہے حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان جلے جاتے ہیں جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پچیدہ ہوں گے طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک سٹریٹیجی ضرور ہے لیکن یہ مکمل سٹریٹیجی نہیں ہے آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پولیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے شباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹیوریزم عمران خان لے کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے اس وقت سیچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے اگر عمران خان ٹیوریزم لے کیا ہے تو ہمارے ساڑھے تین سال میں کیوں ٹیوریزم نہیں کہا ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بہال کروا دی ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹیوریزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا اگر آپ کو یاد ہو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں چل رہا تھا فروم ٹیوریزم ٹو ٹیوریزم نو مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹیوریزم سے ٹیوریزم کے اوپر چلا گیا ہے اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے آج ڈالر دوبارہ دو سو کتر روپے کے اوپر چلا گیا ہے حباد عزر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے ایک طرف پاکستان زخمی ہے ایک طرف پاکستان کی جو میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تیس ہزار روپے سے لے کے دو لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا اس کو سمجھ نہیں آرہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آگئی اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پلٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی پہلے مجھے گرفتار کیا گیا پہلے سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا پھر آزم سواتی کو گرفتار کیا گیا پھر مجھے گرفتار کیا گیا اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے اور اگر اور جو جو شندانہ ہے ان کے اوپر آپ نے پرچہ کار دیا اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے ہرگز اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریئٹ کیے جا رہے ہیں پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے پھر پتا چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے پھر توہین جو جنرل صاحبان ہے وہ بھی غداری ہے پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے اگر پورا ملک غدار ہے میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا امین نے اور میاں والی کا امین نے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں ہم جو تحصیل پرندادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو میاں والی میں امران خان امین نے وہاں سے سرگودہ سے یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج فوج ہم سے علیہ دا کیسے ہو سکتی ہے فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے ہم اداروں سے ہے اداریں ہم سے ہیں ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے آپ نے یہ نواز شریف زرداری فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے آپ نے ان نلائق نا اہل نا اہل اور احمق حکمرانوں اور کرپت حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی آئے اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں پیسے سارے ان کے لندن ہیں شباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں آئین کیا کہتا ہے نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں ابھی میں احران ہو گیا گورنر خیبر پختونخواہ کی پریس کانفرنس سن کے وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا بے تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے چیف منسٹر کے پی جو انٹیرم لگے ہیں وہ جو دیڑھ مہینہ یا دو مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے اور پنجاب میں ایسی کبینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کانسرل ریکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیرحال ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتداری ختم نہ ہو جو اس وقت پنجاب کی کبینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے دوسری پلیٹ مانگے نہ وہ موہ ترپڑ مارتے تم ہو کون ان کو آپ نے وزیر لگا دیئے اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیرحالہ یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے اور اس کی کبینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہینیں جناب اپنا وزیرحالہ کا نوٹس آ جائے گا جس طریقے سے نوے دن کے بعد نائنٹی فرسٹ ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا جو عدالت دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی میں دھمکی ممکنی دے رہا ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے میں میں آپ کو زمانے کی جو جو میں نے دیکھا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ ایک بڑی سمپل سا حصول ہے وقت ایک سا نہیں رہتا وہ جب مامونو رشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتا چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتا بھی نہیں چلتا میں نے یہ عرض کیا ہے یہ جو بھی جج ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ آئے ان کے پاس دو آپشنز ہیں یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے جو جج بھی نوے دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتقب ہوگا اور جو ایڈمنسٹریشن جو ایتھارٹی نوے دن سے آگے کام کرے گی وہ آرٹیکل سکس کی مرتقب ہوگی اور یہ میں نہیں کہہ رہا چودی اعتداز حسن صاحب نے کہا ہے پاکستان کے تمام جید وقلہ پاکستان کی تمام لیگل فریٹینٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ نوے دنوں میں اگر پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل سکس اپلائے ہوگا اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں اگر وہ نوے دن کے بعد نائنٹی فرس دے کو چیز سائن کریں گے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ سیچویشن آگے کیسے چلتی ہے ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینیج ہو رہا ہے نہ عمران خان مینیج ہو رہا ہے اور عمران خان کو مینیج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا ہی جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے اور اکانومی اور جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ چل رہی ہے نون لیگ کا اور آصف زرداردی کا نواز شریف فیملی کا کوئی پلٹیکل فیوچر نہیں ہے ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے مریم نواز جو تھی وہ جب سے سیوٹر لینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا پیرہ تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی سائکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتا ہی شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں یہ آخری تین مہینے چار مہینے وہ گزار لیں زرداری صاحب بھی تین مہینے چار مہینے گزار لیں جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی نئی اپوزیشن جنم لے گی پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلوٹ ابھی خالی ہونی ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے اپوزیشن نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ اسی اسی سال ہے ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلوٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے وہ آپ سمجھئے سال سیاست میں گزار رہے ہیں اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں ہم یہ چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحقم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے بعد آپ جو مرضی کر لیں آپ کو انتخابات کرانے پڑھنے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے حماد حضر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی سیاسی صورتحال سے اس وقت زیادہ مختلف نہیں ہے آج ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان کے روپے کے مقابلے میں وہ دو سو ستر کی سطح سے تجاوز کر چکا ہے اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات ہیں جو لینے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ڈیٹری پروفائلنگ کی اشد ضرورت پڑے گی اور ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جون میں ختم ہونے کو ہے اور اگلے سال بھی کوئی تیس سے پینتیس سرب ڈالر کے ڈیٹ سروسنگ اور پرنسپل ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے جس کے فائنینشل انفلوز پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی نظر نہیں آرہی لہٰذا ایک اور نیا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی نگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب حکومت کرے گی جس کا رنوے جو ہے وہ اگلے تین سال کے لیے ہے میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ پنتالیس فیصد ہے اس وقت جو لیٹس ڈیٹا ہے اب آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے چکن کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہیں دالوں کی گھی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ جو آپ کا روپیہ اسی سے نوے روپیہ صرف یہ ان نو ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے اور ابھی حالیہ چند دنوں میں چالیس روپیہ کے قریب ڈی ویلیویشن آئی ہے اس کا اثر دو ماہ کے بعد آنا ہے جو کنسائنمنٹ صاحب کی دو ماہ کے بعد آ رہی ہیں تو یہ آپ کا جو اس وقت پورے ملک کا جو فراتذر ہے جس میں فود آئیٹمز کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں وہ ستائیس فیصد ہے وہ بڑھ کے اور پینتیس سے چالیس فیصد تک چلا جائے گا جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین ستا ہے اور خدا نہ خاصتہ ہم تنی ہائپر انفلیشن کے لوپ میں نہ آ جائیں ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ معاشی مہارین سمجھتے ہیں اور جو فائنانچل لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلوب کے اندر باقی ممالکی طرح نہ آ جائیں ضرورت اس سمر کی ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلیٹی آئے معیشت سٹیبلیٹی کے بغیر نہیں چلتی اور سٹیبلیٹی عام انتخابات کے ذریعے آئے گی سٹیبلیٹی پکڑ دھکڑ کے ذریعے نہیں آ سکتی سٹیبلیٹی لوگوں کو غدار کہہ کے نہیں آ سکتی سٹیبلیٹی آپ کی الیکشنز کو ڈیلے کر کے نہیں آ سکتی سٹیبلیٹی کا واحد راستہ عام انتخابات ہی ہیں اور ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی کی جانب بڑھنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مارکٹس کے کہتے ہیں کہ نو بڈی کین بیٹ تھی مارکٹ یہ ایک بڑا فیمس میکسیم ہے فائنینس کے اندر کہ دھ مارکٹ نو بڈی کین بیٹ تو یہ اس کو آپ مارکٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے اور معیشت کا اس وقت جو بہران ہے وہ ہمارے سیاسی بہران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو آئین اور قانون کی بالا دستی اور پرامن انتخابات پرامن انتقال اقتدار یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لیے اور معیشت کی سٹیبلیٹی کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں نے آج سے تین ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ تین ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک کی ڈسکس ہو رہا ہوگا اور وہ معیشت ہے اور آپ دیکھیں تین ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بہران آ رہا ہے آج بھی میں یہ بات ری اٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پر غیر سنجیدہ راستے میں ہیں اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ یہ عدم استحکام کا معاملہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے جیسے کہ فواد چودری صاحب نے کہا کہ صدا باد چاہی صرف اللہ کی ہے جو سیاسی مبسرین ہیں جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھیں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکے اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی ان کا بیانیاں بھی پٹ گیا ہے ان کی کامپیٹنس ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آگئی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاظ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں ہمارے معاشی چیلنجز دن بہ دن بڑھ چکے ہیں اور جتنی جلدی ریسکیو اور سٹیبلائزیشن اور ریکاوری کا کام شروع ہوئے گا اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پالیسیز اور ایک سنجیدہ ایکنومک ریکاوری پلین نفاز میں آئے گا اتنی اتنا ہی نقصان کام ہوئے گا مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشتگردی پہ بات کروں گا جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا جو دلخراش واقعہ تھا جو ہمارے بہادر خیبر پختونخواہ کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے پہلے بھی خیبر پختونخواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں آپ امریکہ لے لیں آپ یورپ لے لیں کوئی ملک لے لیں پاکستان لے لیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پولیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے فرن پولیسی بھی فرق ہوتی ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلیکن کی ہو ڈیموکریٹس کی ہو آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی کہاں جنگ چھیڑنی کہاں نہیں چھیڑنی آپ کو نظر آئے گا بڑی واضح پولیسی واضح شفٹ ہوتی اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ آلیڈی دیکھ چکے ہیں کہ دہشتگردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی مختلف تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پولیسی مختلف تھی اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی بہت مختلف تھی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کے کسی کا بیہیوئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی سائٹ پہ اتنا خون نہ بہہ سکے کیونکہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے خون نہیں دھو سکتا خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے تو عمران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے ہوا کیا عمران خان صاحب کو absolutely not کہنے پہ گھر جانا پڑا اب جب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کے اس ازدہے کے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دہانے پہ کھڑے ہیں تو کیا اس ملک کی عوام جو آئینے پاکستان کہتا ہے اقتدار اعلیٰ سب سے پہلے رب العزت کے پاس اس کے بعد اس ملک کی عوام کے پاس ہے کہ وہ چنیں کہ میرے ملک کی ایکنومک پالیسی کیا ہوگی میرے ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی میرے ملک نے اگر کسی سے جنگ لڑنی ہے تو وہ کہاں لڑنی ہے کیوں لڑنی ہے تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس لیڈر کی بات کس پارٹی کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے اگر آپ نیا الیکشن کال کریں گے جو کہ اس ٹائم آئین کے تحت ضرورت ہے تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور سامنے رکھے گی ہماری ٹیم جو اقتصادی ٹیم ہے حماد صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں شاکترین صاحب ہیں وہ لوگ رکھیں گے ہم معیشت کو ایسے ٹھیک کریں گے دوسرے طرف سے نون لیگ اپنی بات رکھے گی پیپس بارٹی اپنی بات رکھے گی تو عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے وہ ان سب سے سمجھدار ہے اور وہ یہ تیہ کرے گی کہ انہیں کونسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو اس ٹائم پاکستان کو اس بومر سے نکالے اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیررزم کی پالیسی عمران خان کی دیکھ چکے ہیں ان کی بھی دیکھ چکے ہیں تو عوام کو موقع دیں وہ کس کی پالیسی کو اپنانا چاہتے وہ کس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے اگر آج خیبر پختونخواہ کے لوگ پریشان ہیں تو ان کو موقع دیجئے اپنی بات کرنے کا وہ میرے حساب سے تو وہ میرے سے بھی زیادہ وفادار ہیں کیونکہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی سے اپنے ملک کے لیے بڑھ کے وفادار ہیں ابھی میں کہت تھا یا فواز چودری تو جو وہاں پر ہمارے دوست تھے رانجہ صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں ہمارے نیو یورک کے پریزیڈنٹ جس طریقے سے وہ وہاں پریشان تھے یا ملک میں سلاب آیا تھا تب جب وہ پریشان تھے یا جب ہمارے بہادر افواج کا کوئی سپاہی ہو یا آفیسر ہو جب وہ شہید ہوتا ہے ٹیررزم میں تو باہر جب جس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہر پاکستانی جو ہے وہ محبے وطن ہے تو لوگوں کو ایک تو موقع دیجئے کہ وہ چوز کر سکی کہ انہوں نے کس سٹریٹیجی پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ٹیررزم پہ کونسی پولیسی آگے بڑھنا ہے دوسری بات معاشی بات بہت دیٹیل میں حماد صاحب نے کر دی میں صرف سادہ بات کروں گا کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلوٹ لیتے ہیں نا اگر اس کی ہوا غلط نکل جائے کہ اس کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو آپ رات و رات بیچنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر آپ پلوٹ نہیں لیتے آپ اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں یہاں پر فراڈ ہو جانا ہے اس کا این او سی کلیر نہیں ہے اس کے بارے میں اخبار میں آگیا ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں اور وہ پلوٹ جو ایک دن پہلے پچاس لاکھا ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جتنی زور سے ملک کو جھٹکا دیا گیا ریجیم چینج میں آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے باہر سے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا لوکل انویسٹمنٹ لوگ کرنا نہیں چاہتے وہ اپنے پیسے رکھے بیٹھے ہوئے کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا نکلنا ہے انہوں نے یا تو ڈالرز میں چینج کروالی ہیں یا وہ ویسے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیبلیٹی دیکھیں ہم تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو یہ ایسا بالکل ہرگز نہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی تھی نہ بہا سکتے تھے پانچ سال میں لیکن آپ نے دیکھا کچھ سیکٹرز میں ہم نے ڈراسٹک تبدیلیاں کی اور ڈراسٹک ایمپرویمنٹ کی فر ایکزیمپل اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے پیسہ بھیجا وہ آپ کے سامنے ہیں آج اوورسیز پاکستانیوں نے کیا پیسہ بھیجنا ہے اس کو تو چھوڑ دیں ذرا پاسپورٹ آفس جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ پاسپورٹ بنا کے اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں ساڑھے سات لاکھ جا چکے اور ابھی رشت دیکھ لیجئے آخری بات میں کروں گا کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں مریم باجی جو ہیں وہ وہاں سے بتا کے آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہیں ان کے آنے کی وجہ سے شاید خاکان عباسی صاحب کو استیفہ دینا پڑا مفتہ اسماعیل بھی استیفہ دینے کے در پہ ہیں حیدر صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوائن کر چکے ہیں تو میرے خیال میں جو رہی صحیح قصر جیسے پہلے زرداری صاحب نے مکمل پیپلز پارٹی کی منجی پیڑی ٹھوک دی تھی جو رہی صحیح قصر نون لیگ کی ہے وہ مریم باجی اب پوری کرنی آگئی ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باجی آپ اگر کوئی مستقبل میں کوئی سرجری پلان ہے تو وہ ابھی کروالیں تھوڑی دیر اللہ آپ کو صحت دے آپ ابھی باہر ہی رہ لیں تھوڑی دیر کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی عطاب کی شکار ہے آپ تحریک انصاف کو توڑنے آئیں تھی وہ تو ٹوٹی نہیں لیکن آپ کی اپنی پارٹی آپ کے آنے سے ٹوٹ رہی ہے اور ایک وہ غیر آئینی بات کہہ رہی ہے ہر اپنی تقریر میں کہ اب مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے آپ جب ان کی تقریر سنیں اس میں لفظ جب بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں تیار ہیں وہ کہتی جب بھی ہوں گے تو یہ نوے دن میں ہونے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل سکس ہے ملک کے تمام بڑے قانوندان یہ بتا چکے ہیں ہم سب ملکے دعا گو ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے پولٹیکل پارٹیز نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے ہم لوگوں نے اپنے زخم بھول کے آگے چلنا ہے کوئی میں ہوں فواد ہیں کوئی بھی ہے ہمیں اپنے زخم بھولنے پڑنے ہم تیار ہیں ہم نے اپنے زخم بھول کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں جو مصبت بات ہے اس کی طرف چلیں الیکشن کروائیں عوام کو موقع دیں وہ آپ کو لائیں یا ہمیں لائیں جس کو بھی لائیں تاکہ وہ نئی پولیسیز کے ساتھ ملک ایک نئے راہ کے اوپر گامزن ہو سکے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات بڑی سمپل ہے ریاست اداروں کے بغیر کیسے چلے گی ہمیں الیکشن کمیشن چاہیے ہمیں فوج چاہیے ہمیں پولیس چاہیے ہمیں بیروکریسی چاہیے میڈیا چاہیے ہمیں میڈیا چاہیے سوال یہ ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے لیکن دیکھیں جو جھگڑا کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو فیصلے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام نہیں کریں گے وہ فیصلے جو ہے وہ ہم دوسرے لوگ کریں گے فیصلوں کا حق انہیں پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا یہ صرف ایک بنیادی نقطہ ہے اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے کوئی بھی جمہوری ملک تیار نہیں ہو سکتا یہ تو ہم اپنے آئین پہ ہی کمپرومائز کر دیں گے اگر ہم یہ کریں گے آئین کے مطاوق ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں ہم تعلقات اگر کوئی جو غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں وہ ہم دور بھی کرنے کو تیار ہیں کمینیکیشن کا ایشو ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن فیصلوں کا حق عوام کا تسلیم کرنا پڑے گا عوام کا حق اگر تسلیم نہیں ہوتا پھر تو دیکھیں نا پھر تو پاکستان میں جدو جہدے ہوئی ہیں یہ در جدہد بھی چلتی رہی وہاں ہوں کیا آپ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ہوا ہے نہیں میرے ساتھ تشددل دو جو ہے وہ نہیں ہوا بلکہ میں تو سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے تو چار سینئر منسٹرز نے میںسیس بے جائے کہ آپ کو بتا ہے ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے اس کے بات جنہوں نے FIR کرائی ہے انہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہے اس کے پیچھے اور باقی جگہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہے اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا پتہ چال دے گا کس کے پیچھے پتہ کر لیں ہم انہوں نے لینا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل ہماری مطالبہ ہی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آئین پر امپلیمنٹ کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشنز پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں کرائیں اور یہ جو آپ نے ایک ڈمی کے پی اور پنجاب میں یہ جو گورنٹس بن گئی ہیں یہ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ یہ لوگ جن کو وزیر بنا دیا ہے یہ تو نہیں پاکے پنجاب اور کے پی چلا سکتے مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی سٹی فورٹی ٹو تو نہیں ہے نا پنجاب یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کے کوئی جو ووٹ لے کے آیا ہو جس کے پیچھے بارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں پنجاب اکیلا جو ہے وہ آدھے یورپ سے میرا خیال ایٹی فائی پرسنٹ یورپ سے بڑا ہوگا تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو یہ سٹی فورٹی ٹو کی طرح ہی چلا لو یہ فورٹی ٹو نہیں ہے بھائی یہ پاکستان ہے وہ بس کیا کہیں وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کم جارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بہرحال وہ کہتا ہوں سے بھی نہیں پتا دوسرے کہتے ہیں اسے بھی نہیں پتا لیکن میں نے کہا چلے چھوڑے جس کو بھی پتا ہے پتا چالی جائے گا تین مہینے کے بعد بڑا سمپل ہے تین مہینے کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسٹیوشنلی حکومتیں ختم ہو جائیں گی پاکستان کانسٹیوشن کے انڈر نہیں رہے گا اگر آپ تین مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تین مہینے کے بعد ان کے پی این پنجاب اس کے علاوہ اور کچھ ساتھ تین مہینے کے بعد بات یہ ہے کہ ابھی ایک اس فیصلہ بھی ڈیٹیل نہیں آیا کیونکہ اس میں میں ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے یہ اگزیکٹیو آرڈر ہے اور اگر اگزیکٹیو آرڈر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت جوڈیشل نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ چلیں جو کا سوچ لی آئی میں نے اس لیے اس پر تفسرہ نہیں کیا کہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں پڑی جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے علیہ وان صاحب نے بڑے دلیلی سے وہ کیس لڑا ہے میں آپ کو بتاؤں جہاں سب سے زیادہ جوڈیشلی اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ جہاں پہ جوڈیشلی اعتماد کھوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا آپ دیکھئے جب یہ فیصلہ آیا لوکل گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کالی الیکشن کروائیں اس کے بعد جوڈیشلی اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی لہور میں مجھے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو میرے سامنے پیش کریں چار دفعہ جج نے ہائی کورٹ کے جج نے فیصل کہا کہ اس کے سامنے پیش کیا جائے ایک جو ہے وہ ایسے چور نے ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا یہ جب ہو جاتا ہے نا جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں وہاں پہ جوڈیشری کو بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفورچنیٹ ہے اور اگر یہ جس طریقے سے جوڈیشری نے اپنا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں کرا پائی اس سے بہت نقصان پہنچتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان گفتگو کے بغیر تو بڑا ہی نہیں جا سکتا آگے سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن آپ آئین کے بالہ تر تو مذاکرات نہیں کریں گے جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمارے کیسز پر بات کریں وہ تو نہیں عمران خان کرے گا گیارہ سو ارم ایک طرف ہمارے پاس وہ کہتے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے دوسرے تو گیارہ زور رب ربے گئے نہ رو گئے ساری کبھی نہ آپ دیکھیں وہ کبھی پاکستان میں ٹھہری نہیں ہے جب دیکھیں کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ادھر جا رہا ہے کسی کی سجری ہو رہی ہے کسی کے دانت میں درد ہو گیا ہے کسی کا گلہ خراب ہے عجیب و غریب ملک چلا رہے ہیں سو سب سے پہلے انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگا سب سے پہلے انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ طریقہ کار یہ بنایا گیا ہے کہ ریجنز جو ہیں وہ ریکمنٹ کر رہی ہیں ریجنز کے اندر جو ہیں وہ خواتین بھی شامل ہیں سارے شامل ہیں وہ سینٹرل باڈی کو بھیج رہی ہے اور سینٹرل باڈی جو ہے وہ آگے اس کو بھیج رہی ہے اور آپ کی بات یہ بات میں تو ہمیشہ یہ اس کی تائید کروں گا خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے نومینیشنز میں آئین آل فور گومن امپاورمنٹ اس سے زیادہ ہونا چاہے کوئی شبہ نہیں ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دوسری بات آپ اس کے اوپر ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو ہماری خواتین جو ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ نومینیٹ کر کے وہ اسمبلی میں آ جائیں دیکھ رہے ہیں کچھ نام شاید چینج پر سپیکر قومی اسمبلی کی آئین کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ سمجھیں کہ بلاول بٹو زرداری کی فانستان کی لہذا